یہ کیول آپ کو لوٹ کر کھاتے رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک آپ سمجھو گے نہیں جب تک آپ سمجھ کر اس طرف آگے نہیں بڑھو گے قدم نہیں بڑھاؤ گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اور میں بار بار کہتا ہوں ڈلی میں تین طرح کی سرکار چلتی ہیں ایک این سرکار جس میں موڈی جی کبجے پہ ہیں ایک راجت سرکار دھاکی دریوال گبجے میں ہیں اور ایک تیسری سرکار ایم سی ڈی کی سرکار جس کے چناب ہونے والے ہیں چار دسمبر کو جس کی گھوشنہ ہو چکی ہے یہ تین سرکار ہیں آپ کے پاس میں موقع ہے کہ اس تیسری سرکار کے لیے جو چناب ہو رہا ہے یہاں آپ اچھے لوگوں کو بھیج کر کم سے کم ایک آواز مجبوتی کے ساتھ اٹھانے کا پریاز کریں تم سرک پر کتنی بھی چل لیتے رہے ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا سمیدھان کو اگر بگنا جائے گا یا سمیدھان کی اگر رکشہ ہوگی تو سرک پر کسی حالت میں نہیں ہو پائے گی وہ رکشہ ہوگی وہی پر سانسد میں بیٹھ کر جب آپ کے سانسد پہنچیں گے ایم پی پہنچیں گے جب آپ کے ایم ایل ای پہنچیں گے جب آپ کے کاؤنسلر وہاں پہنچیں گے وہی ہوتی ہے سب کچھ ساتھ پراندولن ہوتا ہے لوگوں کو جھگانے کے لیے اور وہ آپ کے بس کی نہیں ہیں آپ پوری طرح سے مر چکے ہو میں یہی سب کہہ رہا ہوں اس نمال جیسے جو ہے ان کا ضمیر مر چکا ہے آپ بھی اس دیش کی جنتہ بھی پوری طرح سے مر چکی ہے زندہ لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ کیوں وہ اتنا ہی ہیں اس لیے ساتھیوں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے ساتھی یہ بات بہت بڑی انہوں نے کہی بڑا جوش آتا بڑا بڑیا لگتی ہے بات جب کہی جاتی ہے کہ آپ یہ چند منوادی لوگ ہیں ان کی سنکیہ پندر پرسنٹ ہے انہیں آپ بوٹ دے کے ہرا سکتے ہیں بلکل ہرا سکتے ہیں پر جب تک ای وی ایم ہے تب تک نہیں ہرا سکتے ہیں جب تک ای وی ایم ہے تب تک آپ انہیں نہیں ہرا سکتے لکھ لو آپ کامپی کتاب کتنی بھی بھر لو آپ جس کو بھی ووٹ دینا چاہو گے دے دو ووٹ جانی انہی کے خاتے میں انہیں کس کو جتانا کس کو ہرانا یہ وہ جانتے ہیں بیٹھ کے سارے کام کرتے ہیں اور آپ آنکھ پہ پٹی باندھ کے باس جیے جا رہے ہو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اس لیے لگاتار ہم لڑائی لڑ رہے ہیں آندولم کر رہے ہیں اس چنان ویبستہ کو صدارنے کے لیے اور باتوں کے ساتھ ساتھ ای وی ایم اور وی وی پیٹ مچین کو ہٹانا بہت ضروری ہے اگر اسے نہیں ہٹاؤ گے تو اتنے ہی نہیں بس دوہجار چوبیس تک کی بات ہے دوہجار چوبیس میں بی جی پی کی آنے کے بعد ہی تمہیں کسی چیز کے در اتنے پڑے گی تمہارے سارے عدیقار ختم ہو جائیں گے اس دیش میں لوگ تندق سماکتوں کا راست تندقی ساپنا ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ گلاموں کی طرح زندگی جی ہوگے دوہی طرح کے لوگ ہوں گے یا تو گلاموں کی طرح زندہ رہو گے اور یا جو گلام نہیں بنیں گے وہ لڑیں گے اور مریں گے ماریں گے یہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے اسے اگر بچانا ہے اس دیش کو اپنے آنے والی پی ڈی کو بچانا ہے تو ای وی ایم کو ہٹانا بہت ضروری ہے ہم لگاتا آران دولن کرتے ہیں لوگ نہیں آتے ہیں ایک طریقہ نکالا ہے ایک فورم بنایا ہے اس میں لوگوں کے دس اگت کروا رہے ہیں ان کا نام ووٹر آئی ڈی نمبر ان کا موبائل نمبر اور پھر ان کے دس اگت صرف اتنی چیزیں چاہیے فورم لائے ہوں میں گاڑی میں رکھ کے ابھی نکلواتا ہوں ابھی کہا آپ کو دوں گا سب لوگ لے کے جانا اور ایک فورم پر آگے پیچھے پچیس لوگوں کے دستکت ہوتے ہیں نام لکھے جاتے ہیں پچیس لوگوں کے آپ چاہیں اس فورم کی فوٹوکاپی بھی کرا سکتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے فوٹوکاپی کرا لیکنے کے لیے پیسہ میں ہی دے دوں گا جتنے بھی فورم چیزیں یہاں سے لے کے جانا کوئی چلتا والی بات نہیں ہے لیکن ای وی ایم کو ہٹانا ضروری ہے اور اس لیے کرا رہے ہیں ہم کہ اس دیش میں کھل سا نبی کروڑ مد آتا ہے ان میں سے لگ بک پیسٹ پرسنٹ ووٹ پڑتا ہے یعنی ساٹھ کروڑ کے لگ بک لوگ ووٹ دیتے ہیں ان ساٹھ کروڑ میں سے پچیس ستیس کروڑ لوگ اگر اس دستکت والے حسابچہ ربیان میں ہمارا ساتھ دے دیں آتے تو ہی نہیں لیکن اگر اس میں بھی ہمارا ساتھ دے دیں تو تب ہم سپرم کورٹ کے سامنے اسے لے جا کے پردشن کر کے اور سنوائی کروا کر اس ای بی ایم کو ہٹوا دیں گے اگر آپ اس میں ساتھ دوڑے تو لیکن لوگ درتے بہت ہیں پتہ نہیں کہا کیوں درتے ہیں یہ اسپیک سمجھ میں نہیں آیا حالانکہ ایک شہر نے بڑی بڑیا بات کہی کہ بھئی ہم نے تو قبرستانوں میں ان کی بھی قبر دیکھی جو در کے گھروں میں بھوسے بیٹھے رہے وہ بھی قبرستان میں دپا رہے شمشانوں میں ان کی بھی چتانیں جلی جو در کے مارے کانتے تھے گھروں میں بیٹھے رہے کبھی کسی لڑائی میں کسی آمدول ان میں کبھی نکل کے نہیں آئے وہ بھی رہے اور بھئیہ جو لڑے ان کی چتانوں پر تو آج بھی جو ہے آپ سبستے ملے بچ کے اپنے بیٹ سے لوگوں کو لاؤ ان کو گتاؤ اور کم سے کم کچھ لوگ تو بھیجو تاکہ آپ کی آواز اٹھتی رہے آپ کی لڑائی چلتی رہے ہم پچھلے پانچ سال سے لگتا لڑ رہے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو دوہجار سترے میں آنگن وڑیوں کا بہت زبردست آندولن دو مہینے چلا اتر پردیش میں ہر دن کندے سے کندہ ملا کے میں ان کے ساتھ تھا ان کی لڑائی لڑی اور اس کے بعد سے دوہجار سترے کے بعد سے دوہجار اٹھا رہے ہیں ان میں اس لگتا لڑتے رہے چاہے سی ای نارزی کا آندولن ہو چاہے کسان آندولن ہو چاہے مزدوروں کا آندولن ہو لگاتار ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں آپ ہمیں دیکھتے بھی ہو جانتے بھی ہو سکتے بھی ہو پرشن سا بھی کرتے ہو آپ کے سامنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کی لڑائی لڑ سکتے ہیں تو بات ہماری سمجھئے اور مان کر اس پر عمل کرنے کا پریانس کیجئے ورنہ آپ کے اچھا ہے جیسا آپ کرنا چاہیں کریں ساتھیوں بات بہت ہے کہنے کی لیکن اور ساتھی ہیں سمجھ بھی کافی ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو جلدی ہی ختم کروں گا لیکن آپ سے ایک نویدن کروں گا ساتھیوں ساتھیوں آپ کی لڑائی آپ ہی کو لڑنی پڑے گی امانداری سے لڑنی پڑے گی اگر آپ یہ جو دور اب شروع ہوا ہے ایک مہینے کا اس میں بہت لوگوں کو دارو پلائی جائے گی پیسے دیے جائیں گے اس ایک مہینے میں جتنے کی دارو پی سکتے ہو پی لو اور اگر کہیں سے جاتے مل جا تو گھر میں بھی رکھ لو لیکن اسے بھی کتنے دن تک پیو گے یہ بھی آپ سمجھ لنا جتنے پیسے آپ کو دیے جائیں گے وہ پیسے بھی آپ لے لوگے تو کتنے دن گجا رہا ہوگا اور جو پھیلی میں جا رہا ہے آپ سے اتنا سارا لیا جا رہا ہے اور مٹی بھر کے آپ کو دیا جا رہا ہے باقی سب لوٹ لیا جا رہا ہے اگر اسی میں آپ کو گوٹ دینی ہے تو آپ کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کی تباہی ہونی ہونی کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر آپ واقعی میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے ساتھ دیو مسلم سماج کے بھائیوں سے ایک بات کوئی کہے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ ووٹ دیتے ہو بی جے پی کو ہرانے کے لیے یہی ٹرینڈ ہے آپ کا پورے بھارت میں آپ سے کسی کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مانتا بھی نہیں آپ سے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو بی جے پی کو ہرانے کی ستی میں ہوگا مسلم ووٹ سارا اسی کو ملے گا ہو گیا کام تو پھر آپ کے پاس کیوں جائے گا کوئی کیونکہ آپ نے پہلے سی تیہ کر رکھا ہے وہ آپ ہی سوچیں گے کہ کون ہرانے والا ہے آپ ہی کو تیہ کرنا ہے تو کوئی کیوں جائے گا ووٹ مانگنے اور بی جے پی جائے گی نہیں کیوں کوئی اسے دمالوں میں ہمیں تو دیں گے نہیں ہمیں تو ہرانے کے لیے ووٹ دیں گے تو بی جے پی نے تو آپ کو ٹکٹ دینا بھی بند کر دیا اس لیے کہاں قتم اور اس لیے جو سمویدھان ان کا بن رہا ہے اس میں آپ کا ووٹ کا عدیقاری ختم کر دیا نہ رہے گا پاس نہ بجے گی باس رہی ہو گا نہ کام اور دوسرا جسے آپ ووٹ دیتے ہو وہ آپ کی بات کیوں سنے گا اسے تو محلوم ہے نا میں کہا تھوڑی دائنوں نے تو اپنے آپ دیتی تو جب آپ اپنے آپ ہی ووٹ دیا ہے انہیں تب وہ تمہاری بات کیوں کرے گا کیوں مانے گا اس لیے ہر کوئی آپ کو مرک بنا رہا ہے ہر کوئی آپ کو ذکر دے رہا ہے تو سمجھنا آپ کو ہے یہ پکی بات ہے میں بھی اس بات کو کہتا ہوں بار بار بی جے پی کو ہرانا بہت ضروری ہے دیش کے لیے سب سے خطرناک پارٹی سب سے خطرناک لوگ اگر ہیں تو بی جے پی کے ہیں اس کو ہرانا نشط ہے بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ہرانا ضروری ہے جو بی جے پی کے ہی دوتھرے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں برابر کے بھائی ہیں اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں یعنی بی جے پی اور کیجریوان ان دونوں پارٹیوں کا سپڑا ساپ کرنا بہت ضروری ہے میں ساپ شدوں میں کہہ رہا ہوں ایک بات دوتھری بات مسلم سماس سے میری نیویدن ہے جس کو بھی ووٹ دو اسے کہہ کر دو ہمارا پرنام چاہے جو بھی ہو جناب کا پر ہمیں آپ کی بات صحیح لگی اب آپ آدمی صحیح لگے ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے ہارو یا جیتو کم سے کم وہ آدمی تو احسان مند رہے گا آپ کا وہ آدمی تو آپ کے لئے لڑے گا ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں سارے لوگ آپ کی آواز اٹھاتے ہیں پہ جب آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہو ہمارے کہنے سے ووٹ ہی نہیں دیتے تو بھئی آپ جو من میں آتا ہے کرتے رہو میں کیوں آپ کی چنتہ کر ہوا مجھے تم عالم ہے کہ آپ کو ووٹ دینی ہے میجے پہ گوھر آنے کے لئے میرے کہنے سے تو دوگے نہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو ہرانا ہے ہرانا ہے جتانا کس کو ہے اس کو بھی سوچو سمجھو اور تب اس کا ساتھ میں دو وہ ہارے یا چیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آدمی اگر مجبوت ہوا اماندار ہوا ندر ہوا تو آپ کی لڑائی لڑے گا انتن سانس تک اور آپ کا بال بھی بارکہ ہونے دے گا نہیں اس طرح سے کام کرو آپ سب آئے یہاں بہت اچھی سنکھیا آپ سارے ساتھیوں کی ہے بہت ہی دیر سے آپ لوگ لگاتار سننے ہیں میٹنگ کو لوگوں کی باتیں سننے ہیں کبھی اور موقع ملے گا پھر بات کریں گے لیکن اب آکیر میں اسی بات کو کہتے ہوئے آنے والے چناو میں کارپریشن کا چناو بھی چھوٹا چناو نہیں ہے کارپریشن کے چناو میں بھی ایک یہاں پہ ایک چیزیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ودھائیت کو اپنے چھتر میں کام کرانے کے لیے دو کروڑ روپے سال میں ملتے ہیں دو کروڑ روپے سال کے اب ہو سکتا جاتے ہوں پر میری جانکاری اتنی ہی ہے پانچ مل گئے پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے تو کارپریشن کے جو پانچ ہو گئے ہوں گے اچھا اس کے بھی دو ہیں تو اس کے تینوں کی ملالت تو جادے ہو گئے پہلے دو تھے اور کارپریشن جو تھا اس کے کانسلر کے سوا دو لاکھ روپے تھے جو اس کو وکاسکاریوں کے لیے ملتے تھے تو یہ کارپریشن کا چناو بھی بہت مہتپون ہے بہت ضروری ہے سوا دو کروڑی تو گھروں لاکھ بان دی نہیں سوا دو کروڑ ہاں کارپشن سوا دو کروڑ روپے ملتے ہیں اپنے چھتر میں اور اس کا چھتر ایم ایل اے کے چھتر سے ایک تہائی ہے اتنا پیسہ ملتا ہے تو وہ بھی بہت مہتپون ایک چناب ہے اس چناب کو بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے اور اچھے لوگوں کو جتائیے اچھے لوگوں کو راج نیتی میں لائیے اور مجبود بنیے اور مجبود سرکار اور اپنے آپ کو بنائیے